نمازکار دوستو آپ کا ہمارے چینل مارکٹ بھی دیالہ ہے ہمیں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے ایٹی سی کے بارے میں دوستو اگر ایٹی سی کی بات کرے تو پچھلے تین چار مہینے اس سے ہے کے لیے جبردست دھمیں دیکھنے کو ملا اور یہ ہے تو ایک الگی نسامی ہے یہ سٹاک آج ہم اسی کے بارے میں چرچہ کریں گے تو چلی اس ویڈیو کو سورو کرتے ہیں اس ویڈیو کو سورو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم ویجٹ کر رہے تو ہمارے چینل کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے دوستو ایٹی سی لیمیٹیڈ یہ ابھی مارکٹ کا دیسہ کچھ اور تھا اور اس کا دیسہ کچھ اور تھا میں یہاں پہ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایٹی سی کی بارے میں ایک قصہ سناتا ہوں میرے پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے بہت ہی بات جکر کر چکا ہے لیکن جو نئے ویور ہیں ان کو میں ایک قصہ سناتا ہوں جب بھی سیئر مارکٹ میں بکوالی آتا ہے سیئر مارکٹ میں جب ڈر کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو سارے سٹاک آدھے آدھے گر جاتے ہیں کوئی آدھے سے بھی جادہ گر جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر جب مارکٹ میں بوم آتا ہے تو سارے سٹاک دو گناہ رفتار سے اپنے پرائیس کو جہاں سے گیرے تو وہاں سے اچیب کر اس سے بھی دبل ہو جاتے ہیں تو پچھلے ہم نے دیکھا کہ کورونا کے ٹائم میں مارچ 2020 میں ہم نے دیکھا کہ سارے سٹاک دھڑام ہو گئے اور اس کے پاس جب مارکٹ بڑھنا ہوا تو کوئی تین گناہ بڑھا کوئی چار گناہ بڑھا لیکن ITC جو تین سو روپے سے گرنا شروع ہوا تھا دیڑھ سو میں آکے اٹک گیا اور ہم نے دیکھا کہ جب سب یہاں پر اوپر چاڑ رہا تھے تو یہ سٹاک دو سو پانچ دو سو دس دو سو بیس میں لگ بک 6 مہنہ 8 مہنہ ایک سال کنٹینیو اسی رینج باؤنوں میں ٹریڈ کر رہا تھا تو بہت سے لوگ یہاں پہ یہ بول رہے تھے کہ ارے ITC میں کیا ہو گیا ہے ITC میں پوٹنسیل نہیں ہے ITC خراب سٹاک ہے لیکن جب مارکٹ میں گیراؤٹ ڈائریکشن ہوا تو ITC اس سو میں پرفارم کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ یہ سٹاک لگاتا ہے کچھ دن سے باؤن بک ہائی باؤن بک ہائی باؤن بک ہائی لگا رہا ہے ابھی کے بات کہے تو یہ سٹاک اپنے پانچ سال پرانے لیبل پہ آ چکا ہے تو مطلب آپ یہاں سے بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سٹاک میں ابھی بھی کتنا جیادہ پوٹنسیل ہے ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں سی پی پانچ سال پرانے ہی لیبل پہ ہے اور یہاں سے تو یہ کمپنی دو گونہ تین گونہ تو ازلی آگے جا کے اور بڑھ سکتا ہے دوستو دیکھئے ہم جب بھی ITC بات کرتے ہیں دیکھئے ITC تو ایک اپنا جو پوفارم کر رہا کر رہا ہے ہم یہاں پہ ڈیویڈینڈ بونسی سب بھی دیکھنے کی بات کرتے ہیں اسی سال پچھلے دو کورٹر میں یہ سٹاک نے دو دو بار ہمیں ڈیویڈینڈ دیا ہے ایک بات ساڑھے پانچ روپے کا دیا ہے ایک بات ساڑھے چھے روپے کا دیا ہے تو مطلب گیارہ روپے تو اس سال چھے مہنے ہمیں اس نے ڈیویڈینڈ دے چکا ہے تو دیکھو ایسے سٹاک آپ کی پورٹفولیو کے سان بڑھاتے ہیں اب آتے ہیں مدے میں کہ ITC کیوں فیوریبل سٹاک ہے سب سے پہلا ریزن ہے یہ کہ اپنے سیکٹر کا ایک مونوپالی سٹاک ہے جو سگریٹ کی بیجنیس میں 80% مارکٹ کیپ کر کے رکھا ہوا ہے 80% مارکٹ پہ ITC کا کب جائے سگریٹ تمباگو کے کاروبار میں جو سو دیکھیں یہ کمپنی سپسگریٹ پہ کاروبار نہیں کرتی ہم اس کا بیجنیس کی بات کریں گے تو یہ کمپنی آپ کو ڈائی برسی فائی دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ یہ کمپنی FNCG میں ہے اگریکلچر میں ہے پیپرز میں ہے ہوتل انڈسٹریز میں ہے تو ایسے اس کے جو پورٹفولیو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ڈائی برسی فائی ہے اور ابھی یہ کچھ کو ڈیمرج کرنے والا ہے مطلب ایک سپریٹ سپریٹ اپنے آپ کو کرنے والا ہے جیسے کہ ہو سکتا ہے آنے والے سامنے میں ہوتل انڈسٹریز الگ ہو جائے دوستو اگر یہاں یہاں سپریٹ ہوگا تو ہمیں یہاں پر 20-30% اور ہمیں یہاں پر بڑا جمپ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے کہ میں نے تھوڑے در پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سٹاک ابھی پانچ سال پورانے لیول پہ ہے تو اس میں اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو ابھی اس میں بہت جیدہ پوٹینسیل ہے میں تو بول رہا ہوں کہ آنے والے سامنے میں آپ کو ایک ہزار روپے میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اس کی چھمتا ہے دوستو یہ کمپنی ڈیفری اس کمپنی کو پر کرج کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی کچھ سٹاک جیسے کہ میں بات کروں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم برانڈ وائز بکتے ہیں جیسے کہ ہم اپن سیر جی شکٹر کی بات کر رہے ہیں تو آسیر واد آٹا سن پیس بسکیٹ منگل دیپ اگر 32 اس کے ایک نام برانڈ ہے اور ایسے برانڈ آج آپ کو آج کے سامنے میں بھی 3 سے روپے پر مل رہے ہیں تو دوستو دیکھیں اگر آپ ایک لانگ ٹرم انویسٹر ہے تو آپ کے پورٹفولیو میں ITC تو رہنا ہی چاہیے کیونکہ ITC ultimate آپ کو ایک بہت بڑا move بہت بڑا jump یہاں سے بھی دے سکتا ہے اگر ہم پیچھل 3 مہنے کی بات کہتے ہو 3 مہنے میں 4 مہنے میں یہ سٹوک آپ کو 50% کا ریٹن تو دے چکا ہے لیکن آنے والے سمیں میں یہ آپ کو ایک ملٹی بیگر کی روپ میں ایک بہت بڑا ریٹن دینے کی پوری پوری سمبھاؤنا ہے دوستو سیر مارکٹ بولتے ہیں کہ ہم کیسے سٹوک چونے تو دوستو دیکھیں چوننا تو آپ کو پڑھتا ہے ہم تو صرف آپ آئیڈیا دیتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے اگر آپ کو بھی مارکٹ نیویش کرنا ہے تو آپ کا بھی ایک انالائز ہونا جرور چاہیئے اس کے علاوہ مجھے کمنٹ کیجئے کہ ITC میں اور کیا اچھی چیز ہے